ماتحان کے بھلی کا جواب جے کو مواد گلوکہ ہوا ہے جہ نمونے ساں انہ تاریخ سے ہیڑی آئے وہ واقعی اچھ رجب میں بچھ اندر آئے شوق سبری کے تھے ان تھا پیا کہیں کہ کتابا جو شوق آئے کہیں کہ جے کوئیسو کلمان جو شوق آئے کہیں کہ ٹکلیوں گلوکہ نا جو شوق آئے نمونے ساں مانن جا جے کہیں ان سے مختلف شوق ہیں انہیں شوق جی پہوائیہ میں خوجے کے شئیوں گلوکن تھا تا ہک ارسے کھون پو ہک اسٹیج دے اچھے وہ تمام ہکڑی قیمتی سرمایہ اٹھی تھا اجمات ہاں کے وٹھی توالا ہک تمام بلی شخصیت جے کا خاموش خدمتگار رہی آئے اے سندن نالو آئے لطفالا خان لطفالا خان صاحب جن جو اس سلطہ لکو تا مدرہ سا آئے اے پان انہیں سو سورہن میں جاوا ہن وقت انہیں جی امبر ایک آنوے ورہ آئے جو جنہیں کھون ہن خوش سنبھالیو آئے تنہیں کھون ہن جے کی کچھ پینسل ربڑو کاغذو کلم ہوئے ہو وہ ہن گھر پہ کر دو رہوا ہے پر جکا ہن بے بے شمار اے بے بہا شئے کر دو کئی آئے وہ آئے ہندوستان جے اے پاکستان جے انہیں مشاہیرن انہیں راگیندرن جے آواز تہاں یقین کہو ناظرین تہاں ہن وٹ اے دیوں کیسے ٹو آئے ہیں اے تہاں ہندوستان پاکستان گھر جے جہاں بے والی عظیم شخص ہے تھا جو نالو تہاں جو آواز تہاں بدھن گرندو وہ لطف اللہ خان صاحب جے لیبریریا میں موجود آئے انہیں سانگڑ جے کے بے ہندوستان گھر ہندوستان جا پاکستان جا جے کے راگیندرہ ہن جے کے گوئیہ ہن کلیسیکل راگ جا ہن غزلن گائن جا ہن یا انسٹرومنٹل میوزک آئے اوہاب سجی لطف اللہ خان صاحب گڑو گئی آئے اوہاب کہہ دارے جے پاروں نہ کہہ جے چوانتے نہ پر پانچے ذاتی شوق سان ڈیڈی کیشن سان اے پانچے خرچتے ہن اکیلے سر یہاں شے گڑو گئی آئے جیے پروگرام اکتے ودھندو اساں تہاں کے لطف اللہ خان صاحب جو ہی ہے نواد رات ہی ہے شہیوں جے کہہن سے ڈیکھا لینا سے اور جو کی نشست آہے لطف اللہ خان صاحب اساں کئی تجیکی کو جو لطف اللہ خان صاحب جے وائس لیبریریا میں آہے سندجے متعلق کنن جا کجھ نمونہ اساں ہنکھوں گزارش کرے برتا ہنے آئے جیے کہ سندجوں شخصیتوں ہنے سندجہ راگین جڑا ہنے انہیں جو آواز لطف اللہ خان صاحب کر رکھا ہوا ہانے جیے جیے کہ شخصیتوں ہنے انہیں مسائی جیے سیدہ جو آواز اتھس ایک ابروہی جو اتھس قاضی فضل اللہ جو آہے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی جو آہے پیر علی محمد راشتی جو آہے پیر غسام الدین راشتی جو آہے این شیخ حیاء صاحب جو آہے انہیں سانگڑ وری میوزک سیکشن میں جے کہ بسندجہ وڈاگ آئے نا آہے مائی بھاگی آہے جی جی زرین آہے استاد جمن آہے استاد ابراہیم آہے انہیں جا جے کہ ہنے سے آواز کوئے لطف اللہ خان صاحب محفوظن این قرب کرے انہیں جا کج نمونہ اسان کے لئے نا آہے جی کہ اسان تاہاں کے بودھائی دا سے ایک بڑی شیخ جے کہا ہے صاحب لطف اللہ خان صاحب یہ آگر کئی آئے تا گھنن مانن کے خبر شاید نہ ہو جے تا پیرزادو عبدالسطار صاحب ایک سندو جی عظیم شخصیت ہوئے سندو جو وزیر آلہ بھی رہے ہو انہیں کہا اگ میں پاکستان جی پہرین کا بھی نہ قائد عظم صاحب اٹھائی انہیں میں بھی پیرزادو عبدالسطار ہوئے ہو شاہ عبداللطیفہ جو وڑو پارکو ہو پر بڑے میں وڑی شیخ جیہا تا پیرزادو عبدالسطار تمام سنھوں گائندوں بھی ہوئے ہو اے ذاتی محفلن میں ذاتی نشستن میں بھی پیرزادو عبدالسطار صاحب یہ واقعی جو قواہی سوہکڑو لاغ جے فننتے بلکل کمال ہوئے 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 ہیں ناظرین انہیں تمہی دکھاں پو ماں تہاں کے لطفلہ خان صاحب تعریف کر آیا لطفلہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ نے پوری زندگی جو کوشش اور کاوش کر کے جو زخیرہ جمع کیا ہے اس کے متعلق ہم نہ فقط خود بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹی وی ناظرین ہیں خاص تر کے سندھ کے لوگ وہ اس ان کو جو ہے وہ آدائی ملے بھائی پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس پروگرام میں شامل ہو سکوں اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میرے بارے میں اتنے اچھے الفاظ سے یاد فرمایا یہ آپ کا کرم ہے ورنہ میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں آپ سچ پوچھئے اس میں میں کوئی خاکساری سے انکساری سے کام نہیں لے رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں اور سچ بات تو یہ ہے اور اللہ اس کا گواہ ہے مجھے میرے اندر کوئی قابلیت کسی قسم کی نہیں ہے یہ ایک اہم آدمی جو راہ چلتا ہے اس کی حیثیت میری حیثیت ایک سی ہے البتہ شوق ذوق کی بات اور ہے اس میں آدمی کو اتفاقات کو دخل تو ہوتا ہے کہ آدمی ایک اتفاق سے یہ کسی وجہ سے ایک شوق اختیار کر لیتا ہے اسے پسند آتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے اس پر کام کرنا چاہتا ہے اور وہ کر بھی لیتا ہے لیکن ایک بات میں اور بتا دوں کہ میری جسمانی حالت جیسی بھی ہے وہ ہے میں میری پیدائش جو ہے پچیس نومبر انیس سو سولہ کی ہے ماشاءاللہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں پچھلے سال نومے برس گزار چکا ہوں ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور صحت دے اب اتنے عمر گزارنے کے بعد جو کچھ کرنا تھا وہ کرنے کے بعد تھوڑا بہت کرنے کے بعد جو کچھ سے مرادی ہے جو بھی مجھے محسر ہوا جیسا مواقع ملے میں نے کیا لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ تھوڑا بہت جو کچھ بھی مجھ سے خدمت ہوئی یہ اوپر کی طرف سے توفیق سے ہوئی ورنہ یہ میرے بس کا کام نہیں تھا اتفاق ہے اللہ میاں کی توفیق ہے اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے ایسے ذرائع ایسے وسائل اس نے پیدا کیے کہ میں تھوڑا بہت کرد 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 ہوں رہا میرے زہوخشوخ کا معاملہ یہ عمر کے ساتھ ساتھ جگہ کے ساتھ ساتھ مکان و زمان کے ساتھ ساتھ یہ بدرتے رہتے ہیں میں جو کچھ مختصر میں جانتا تھا وہ تو میں نے ناظرین کے خدمت میں آپ کے سلسلے میں مگر وہ ضرور جو ہے وہ مشتاق ہیں کہ آپ کی زبانی کچھ احوال سنیں کہ یہ شوق جو ہے وہ کیسے پیدا ہوا جب آپ نے تنہا ایک آدمی نے اتنے بڑے جو اتنا بڑا کام کیا ہے کہ شاید کوئی ادارہ ہی کر سکے اور اگر کام کر بھی جائے کوئی یہاں تو یہاں ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی پرزرویشن جو ہے وہ نہیں ہوتی تو ماشاءاللہ آپ نے اس کو پرزرد کیا ہے بڑے سلی کے اور ذوق کے ساتھ رکھا ہے تو اب آپ ہمارے ناظرین کو براہ کرم اپنے متعلق اور اس شوق کے متعلق ضرور بتائیں جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں آپ سے سچ کہتا ہوں بلکہ حلفیا کہنے کو تیار ہوں حلفیا کہہ رہا ہوں تیار کہہ رہا ہوں وہ میں کہ مجھ کے میرے اندر یا مجھ میں ایسی کوئی خاص خوبی نہیں میں پاتا جس کی وجہ سے آدمی اس کام کی طرف راغب ہو یا جو کچھ تھوڑا بہت ہوا ہے وہ ہو سکے میری عمر جو ہے میری پیدائش جو ہے وہ پچیس نومبر انیس سو سولہ کی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نووے سال گزار چکا ہوں آپ کی دعا سے اللہ کے مہربانی سے ایک طویل عمر ہوتی ہے آدمی اس دور سے اس عمر سے کئی مرحلوں سے گزرتا ہے اس میں اچھے موقع بھی ہیں برے حالات بھی ہیں زمانہ ایک سا نہیں رہتا کچھ نہ کچھ پیش آتا رہتا ہے آدمی نرم و گرم دیکھتا ہے اچھے برے سے گزرتا ہے تو وہ اس کو سامنے رکھ کر کے جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے ارز کیا میں حلفیہ ارز کرتا ہوں کہ اس میں میری ذات کا کوئی رمق برابر تعلق نہیں ہے میرا ایمان ہے عقیدہ ہی نہیں میرا ایمان ہے یہ کہ جو کچھ مجھ سے ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا آئندہ جتنے بھی دن ہے وہ ہوگا وہ اس کی توفیق سے ہوگا رب العزت جگر نے کیا خوبصورت بات کہی اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں تو یہ صورت ہے کہ انسان کچھ نہیں کرتا جو کچھ کرتا ہے وہ اس کی توفیق سے کرتا ہے یہ اس کی مہربانی ہے یہ اس کی عناعت ہے بہت بڑا کرم ہے مجھ پر ہر شعبے میں زندگی کی ہر شعبے میں میری میرے کام کامکاز کے بارے میں میرے گھرے دو تعلقات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہارمونی اور ایک ایسا ایک کامیاب کامیاب ہی کہنا چاہیے اس کو دور سے گزارا ہے کہ میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے لفنا خضب یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا جی اور جو کہ ایک واقعی میار پہ کیسے پہنچا میں اس حسلے میں ایک بات میں آپ سے ارز کرتا ہوں جو غیر متعلق معلوم ہوگی میرے اندر یہ آٹ یا جو بھی چیزیں ہیں شوق زوق وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ایک چیز مجھ میں ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں نازہ تو خیر کیا ہوں گا میں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی جو ہر انسان کے اندر ہو جائے تو بہتر ہے میں بندہ ہوں تنظیم کا سسٹم کا طور طریقے کا وہ میرے لیے بہت اہم ہے اسے آپ سلیقہ کہتے ہیں اردو میں یا جو بھی کہنا چاہیے کہہ لیجے ایک سلیقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ میں دے رکھا ہے وہ حقی سے آیا ہے حقی سے منظم طور پر وہ ہوتا ہے طریقے سے وہ ہوتا ہے سسٹیمیٹک وہ ہوتا ہے بلا شبا اس میں ایک بڑا فائدہ جو میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ اس میں وقت کی بچت ایک دفعہ پہلے جو بھی کام آپ کرتے ہوں اس میں وقت بھی جاتا ہے انرجی بھی جاتی ہے پیسہ بھی جاتا ہے ناکامیابی اس میں سامنے شامل ہو جاتی ہیں مگر ایک دفعہ وہ چیز ہو جاتی ہے صحیح انداز میں تو پھر آپ کے پاس وقت کی بچت کی کوئی حق نہیں اگر ایک مرتبہ وہ منظم ہو جائے منظم ہو جائے چنانچہ میرے پاس علاوالا بہت ہے کار کبال بہت ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا اور یہ بڑا بول نہیں ہے اللہ بڑا بول کسی سے نہ بلوائے بہت بری بات ہے لیکن حقیقت جو میں نے جان رکھی اپنے بارے میں یہ ہے کہ میرے پاس ہر قسم کی چیزیں تحریری اور مادی طور پر میٹیریل چیزیں میرے پاس سیکلونی ہزاروں لاکھوں موجود ہیں میرے پاس اور میں نے اس کو اس انداز سے مرتب اور منظم کر رکھا ہے شاید آپ یقین نہ آئے کہ آپ کسی چیز کی مجھ سے فرمائش کریں چاہے وہ ڈاکیومنٹ ہو چاہے وہ آرٹیکل ہو چاہے کوئی چیز ہو میں آپ کو وہ چیز اگر میرے پاس ہے تو میں آپ کو چھبیس سیکنڈ کے اندر پیش کر سکتا ماشاءاللہ بڑا بولی ہے بڑا بولی ہے یہ میرا تجربہ ہے لوگوں نے مجھے آزمایا ہے کہ یہ چیز دکھا دو وہ چیز لا دو اس کا کیا ہے میں فورا جاتا ہوں جہاں رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے حافظہ اب تک درست رکھا ہے تو اس کی مدد سے میں وہ چیز نکال کے لاتا ہوں میرا ہر کام میری ہر حرکت ڈاکیومنٹڈ ہے اس کی تو تصدیق میں بھی کروں گا کیونکہ میں تو آدھر خدمت ہوتا رہتا ہوں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو کل تو مرنا ہے یا آپ کو آپ کے مر جانے کے بعد کوئی آ کر کے آپ کی چیز تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ڈاکومنٹس ہوں ویسی چیز تحریری موجود ہو کہ اس کو ریفر کر کے وہ فرور نکال بیلکل صحیح ورنہ آپ سارا ساری عمر کا کام بیکار جاتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ جو کام کرو اس کا ڈاکومنٹ ڈیشن ضروری ہوں یہ پہلی چیز رہ گیا ذوق و شوق یہ زمان و مکان کے ساتھ بدلتا رہتا ہے ابتدا کیسے ہوئی بچپن کے شوق کچھ اور تھے نوجوانی کے لڑکپن کے شوق اب بڑاپے میں تو شوق شوق نہیں ہے یہ اور بات ہے ایک چیز جو میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں جس میں اللہ کی توفیق اللہ کی مہربانی شامل ہے اس سے سرے کی میں مباد کر رہا ہوں میں مدراز کا رہنے والا ہوں میری پیدائش وہاں ہو ی ہے میرے ماں میری دادا وہیں پیدا ہوئے وہیں رہے یہ لوگ اصل میں تھے تو فرانٹیر کے لیکن فوج میں شامل ہو کر کے مدراز میں آگے تھے ریٹائرمنٹ کا وقت آیا ریٹائر ہو گئے وہیں کے وہ کے وہ وہ ہی ان کی اولاد ہوئی شنانچہ میں ان میں سے ایک ہوں اب سوری اب سلسرا یہ ہے کہ وہاں پیدا ہونے کے بعد میرے خاندان میں میرے ماں واپ شامل ہیں میرے دادا شامل ہیں اور میرے جدیتر رشدار شامل ہیں ان میں سے کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جن کو میں جانتا ہوں جس کو اس قسم کا شوق پیدا ہوا ہو نمبر ایک اور روز پڑوس میں ہمسائیوں میں ہوتا ہے آدمی کہ ملے سامنے بیٹھا ہوا برابر رہنے والا آدمی گانے والا ہے لکھنے والا ہے کاری گر ہے اس کو دیکھ دے کر کو شوق پیدا ہوا ایسا کوئی شخص میرے ہمسائے میں نہیں نہیں تھا رہ گئے استاد جتنے استاد مجھے یاد ہیں ان میں سے کوئی استاد ایسا نہیں تھا جس نے مجھے انشاء و ذوق کی طرف مائل کیا ہو سیوار پڑھنے لکھنے کی نسابی کتاب دوست ہے باپ کوئی میرا دوست ایسا نہیں تھا جن کو اس قسم کا شوق تو ہوا یہ شوق مجھے جہاں تک یاد ہے بچپن ہی سے اللہ میاں نے ودیت کر رکھا ہے وہ جو غالب نے کہا آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں تو یہ وہ چیز کو تزدیخ کرتی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو آٹ آف دی آرڈنری ہو وہ کوئی چیز ہے جو آپ سے کرواتی ہے اور آپ کرو جاتے ہے اس کے علاوہ یہ تو ہوئی بات میرے ذوق شوق کی کہ اس کی آمد کہاں سے ہوتی ہے اور میں آپ سے شاید یہ بھی ارز کر چکا ہوں کہ شوق جو ہے یا ذوق کہ یہ وہ زمان اور مقام کے ریح سے آپ سے بدلتا رہتا بلکل بلکل بچپن کے شوق کچھ اور رڑکپن کے کچھ اور نوجوانی کے کچھ اور جوانی کے کچھ اور بڑھا پہ کے دلیے ہر بات میں تغیر ہوتا ہے یہ تو بچپن میں مجھے یاد ہے کہ میرا ذوق کا یہ عالم تھا اس کا criterion یہ ہے ذوق میرے کہ کوئی چیز اچھی ہو ایک چیز ہر چیز کو آپ اچھی بری کر سکتے ہیں مگر چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ اچھی چیز ہوتی ہی ہیں آپ کہنے کو تو اس کو برا کہلیں لیکن اچھی چیز اچھی چیز ہوتی تو بچپن میں جو چیز مجھے صورت یہ تھی کہ جو چیز مجھے بھاج آتی کوئی چیز میں نے دیکھی مجھے اچھی لگی بس ایک قسم کی دیوانگی اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے جیسا کہ وہ کر رہا ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہو مدراز میں ایک نیو زیلند کا تھا یا آسٹریلیا کا تھا کہاں کا تھا فتہ نہیں ایک باکسر آیا تھا اس کا نام تھا گن بوٹ جیک گن بوٹ جیک وہ باکسر تھا کالا آدمی تھا اور اس کا یہ تھا کہ اس زمانے میں پانچ ہزار کی رقم بہت بڑی ہوتی تھی آج سے ستر بڑی خطی رقم اس سال پہلے کی بات ہے تو اس کا یہ تھا کہ یہ تھیلی میں پانچ ہزار روپے رکھے ہوئے ہیں کوئی آئے مجھے ہرائے اور لے جائے اب وہ پانچ ہزار کے زوخ میں یا اپنے ملبوتے کے گھون میں لوگ اس کے پاس آیا اور سب کے سب ہار کے چلے گے تو اس شخص نے مجھے بڑا امپرس کیا کہ ایسا شخص بھی ہے جسے کوئی ہلا نہیں سکتا اور یہ باکسر ہے تو معلوم ہوا کہ باکسر میں ایک ایسی خوبی ہوتی ہے جسے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا اور اس پہ یہ کمال فن حواث حاصل ہو سکتا ہے تو چنانچہ مجھے تو شروع ہوئی کہ مجھے بھی باکسر بننا چاہ اب وہاں چھوٹے موٹے باکسر تو تھے ہی ہر جگہ ہوتے ہیں تو ان کے پاس میں گیا کہ بھے مجھے سکھائی یہ کہ میاں پہلے تو اپنے گلاؤز لیا خوش باڈی بنا تم اتنے کمزور ہو میں نے کہا جی باڈی بنتی رہ گی لیکن کمال تو مجھے بتا یہ کیا ہوتا ہے کہ لیں کہ تم اپنا گلاؤز لیا تو پھر میں جا کر کے پیسے تھیر ہی آم آس کر کے میں گلاؤز لے لیا اور ان کے پاس گیا ان کی کر کے میں بیش میں رہا اور دونوں وہ بچے گلاؤز پین کر کے آپ میں کھڑی ہو گئے اس کی اکتصویر دی وہ تصویر میرے پاس مجھے شوق کا یہ دستاویز دی ثبوت اس کا پھر معلوم ہوا کہ لوگ کہتے کہ صاحب تم باکس لیتے ہو لیکن تمہارا دکھاوا جو جو زرابی نہیں نہ تم موٹے ہو نہ تم طاق دکھا دیتے ہو نہ تمہارا جسم بنا ہوا ہے اکسرسائز تو تم کرتے ہی نہیں اب اکسرسائز شروع ہوا اچھا یہ جو جتنے بھی شوق ہیں وہ اس شدت کے ساتھ ہیں کہ ہر نماز میں نماز ہمارا گھرانا جو ہے وہ مذہبی ٹیپ کا ہے تو ہر نماز میں نماز کے بعد سجدے میں گر کر اللہ میاں سے دعا کرتے اللہ میاں مجھے بہت بڑا واقسر بنا پھر پہلوانی کا شوق ہوا ڈن پیل لے کا بیٹھ مگدر چلانے کا شوق ہوا پھر وہ اللہ میاں سے اللہ میاں مجھے بہترین پہلوان کس طرح تبتیل ہی 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 پھر میں اچھی طرح یاد ہے آٹھ خلاس میں تھا تو ہمارا ایک کلاس میں تھا نام تھا اس کا عبدال جلیل جلیل اس کو شوبی دبا سے آتی تھی وہ بہت واقی ماہر تھا وہ ہماری کلاس میں اگزیبشن شوبی دبازی کے اگزیبشن ہول کرتا تھا ٹکٹ لگاتا تھا یہ کہ آدھا آدھا پیسے کماتا تھا اس کے پاس بہت زخیلہ تھا میں اس کے گھر گیا میں دیکھا کہ اس نے صندوقوں میں بہت سامان پردے چیزیں میں میجک جتری شوبی دبازی کے ہو سے ہوتی ہیں اس کے پاس صندوقیں ہیں بھری ہوئی تھی وہ باہر سے مانگاتا تھا باہر کے جادوگروں سے خطوں کتاب تھی میں نے کہا بھی ہماری کلاس پر ایک ایسا آدمی ہے اس کو اتنا فان آتا ہے ایک میں ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں آؤ اس کی شاید بھی آؤ اس کی پیشے پڑے وہ الانگ منا کرتا رہا کہتے اب تم پڑھو میں تو پڑھتا لکتا نہیں ہوں میں تو کہ اوپتر پڑھ گیا ہوں میری روزی بی سی میں ہو رہی ہے آج کل تم پہی کام مات کرو وہ شوق اتنا بڑا کہ میں جب امتحان ہوا تو میں نے بہت خراب پرچا دیا اور مجھے معالم تھا کہ میں فیل ہو جب ریزلٹ کا وقت آیا تو دو دن پہلے میری اممہ سے کہا اممہ قصہ یہ ہے کہ میں اپنے شوق میں پڑھ کر امتحان میں برابر نہیں دیا ہے انہوں نے اپنے شور سے ذکر کیا اتفاق سے جو اس سکول کے ماسٹر تھی انچاج تھی اس اگزامن کے وہ ہمارے والی صاحب کے دوست تھے تو اممہ آٹھوی کلاس پاس کر گیا لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا کیونکہ جس روز نووی کلاس کی پہلی کلاس منعقید ہوئی تو وہ ہی سب ماسٹر آئے اور انہوں نے بچوں کو مخاطب کیا کہ تم تو یہاں آگے ہو لیکن ایک لڑکا ایسا بھی ہے مہین آنے کے قابل نہیں تھا خیب تو یہ شوق یہ شوق ہوا بہت اس قسم کے شوق مرتے کہ کسی پھر دیکھا ہمارے ہاں جو مدراس ہے اس کا بیچ جو ہے وہ بہت مشہور ہو رہا ہے یعنی آپ کو آپ نے سنا ہوگا کہ مدراس بیچ is the second best بیچ in the world after فلوریدا اتنا مشہور اب وہ سمندر کے پاس جاتے ہے وہاں سی پیاں ہیں وہ سو ہیں وہ ملتے گھوں گے یہ وہ میں کہ یہ ہر قسم کی چیز ہیں رنگین بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں مختلف سائز کے بھی ہیں مجھے جمع کرنا چاہیئے وہ دن کلیکشن کا دل تھا اب وہ کلیکشن کی جو لچ پڑی تو ہر قسم کا کلیکشن شروع ہو بٹنز کا کلیکشن شروع ہو رہا ہے سی پیم کا کلیکشن شروع ہو رہا ہے کوئنز کا کلیکشن شروع ہو رہا ہے کلیکشن شروع ہو رہا ہے اب کلیکشن پڑی یہ میں دیکھا پرانے فلموں کے پوسٹر پوسٹر شروع ہو رہا ہے تو یہ شروع ہو گیا کلیکشن کا شوف شروع ہو گیا اسی میں لگے رہے جمع کرتے رہے اور پھیکا کچھ نہیں مگر چند چیزیں تھی جو پھک گئیں خبر نہیں ہمارے اصل میں میں نے تین چار ہجرتیں کی ہیں مدراز سے ہیدراباد گیا وہاں ہمارا ندھنی آل تھا ملازمت کے سوصلے وہاں ہیدراباد دکھن دکھن تو وہ ہیدراباد میں ملازمت نہیں ملی مجھے وہاں ملکی غیر ملکی دومیس سیل کر تو پھر وہاں سے میں بمبئی آیا دس سال وہاں رہا دس سال کے بعد میں یہاں آیا تو میں نے تین چار ہجرتیں کی ہیں تو اس نقل مقانی میں کچھ چیز زائع ہوئی تو اس سلسلے میں جو سامان ادھر سے ادھر ادھر آتا گیا تو اس میں کچھ کمی ہوتی گئی تو بہت چیزیں غیب ہو گئی انہوں نے لائے انہوں نے سو چاہو تھا کہ کیا کار کپڑا لے کے جائے چھوڑ دیا انہوں نے تو بھئی ایم اچھ زلہ شروع ہو آئی اس کا تو اس قسم کے ہو گئے اچھا اس درمیان میں دو چار سیریس قسم کے اور میں سمجھتا ہوں کچھ صوفیسٹیکیٹر قسم کے شوق شروع ہو دو شوق تھے ایک شوق تھا میوزک کا دوسرا شوق تھا لکھنے کا پڑھنے کا کم لکھنے کا زیادہ یہ حجیب صورت تھی ہم سمجھتے تھے کہ لکھنے کا شوق اور ہوتا ہے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے پڑھنے میں وقت زایا ہوتا ہے لکھنے میں کار آمد ہوتا ہوتا ہے یہ نہیں سوچا کہ بغیر پڑھنے لکھ بچپن کی باتیں بلکل صحیح تو چنانچہ میں لکھنے کا شوق شروع کیا وہ عجیب شوق تھا اس سمانے میں یہ تھا کہ دو چار رسالے ہمارے ہاں ویک لیس چھپتے تھے لیس تو دو چار تھے ہی لیکن ویک لیس بھی نکلتا تھا اس میں فلم کی باتیں ہوتی یہ کہاں سے بمبئی سے نکلتا تھا نہیں نہیں مدراز میں مدراز کے بات بچپن کی بات بچپن سے براد یہ بات ہے سولہ میں پیدا ہوا سولہ سال کا تھا یہ شوق شروع ہوا کہ لکھنا چاہیے اور چھپنا چاہیے اچھا تو تو اس زمانے میں فلم تو مسک بھی آتی تھی آج بھی آتی ہیں تو بمبئی کی بنائی ہوئی ایک فلم اس کا نام تھا رنگیل راج پوت اس میں گانے اچھے تھے اس لئے کہ مناسٹر نسار تھا اور مز بی بو تھی دونوں ٹھیک تھا گانے والے تھے ان کے گانے تھے ان کی فلم پہ بنی تھی نام تا رہی راج بوت یہ لطا اور رفی اور مکش سے پہلے کی بات ہے 33 کی بات لطا تو 48 کے بعد آئی ہے سیگل پہلے اس کے درمیان میں آیا درمیان میں آیا 32 میں 30 میں وہ آگیا تھا لیکن لطا وہ یہ جو مکش رفی مکش تو بہت بات کی بات ہے تو اس میں فلم میں فلم میں اس پر میں جا کے دیکھا وہ فلم تو اس میں بہت خراب یاں دکھائی دی دیریکشن کی ایکشن کی سٹوری کی ہر جگہ سے اس میں غلطیاں تھی مجھے بڑا غصہ آیا تو میں نے بیٹھ کر اس کے خلاف مزمون لے کر شہاب صاحب اس کے ایڈیٹر تھے فلم استان کے ان کے پاس گیا میں نے کہا جی یہ میں لکھا ہوں آپ پڑیہ اوچھا کی اس دیکھا پڑیہ پڑیہ پرانے ایڈیٹر تھے گھا قسم کے آج ہاں بگو پہ پہ بیٹھ لاؤ بیٹھ کہنے کے تمہیں معلوم ہے کہ یہ پرچہ تو مرشل پرچہ ہے یہ پرچہ جیتا ہے ایڈبرٹیسمنٹ پر جو فلم آلے دیتے ہیں ان کو اب تم کہتے ہو کہ اس یہ کیسے ہو سکتا ہے تم خود سوچ لوں بات سمجھ نہیں آگئی لیکن وہ شوق نہیں گیا کہ اس کو چھمنا چاہیے انہوں نے سورت سے میرے ٹار لیا کہ میرے خیالات کیا ہیں انہوں نے کہا بیٹے یہ کام کرو اس فلم میں کچھ اچھا ہی ہو ہوں گی تھوڑی بہت ایک دو تیس اچھا ہی ہوں گی ان کا ذکر کرو لکھ کے لاؤ میں چاہ دیتا گھر گیا اسی وقت بیٹھا اسی وقت میں نے اس کی تعریف میں مضمون لکھی جو شخص اس کے خلاف مضمون لکھتا تھا وہی شخص اس کی تعریف میں مضمون لکھتا ہے ایک سٹی میں اور لے کے اس شام پہنچا کہ جی میں لکھ لیا ہے شخص چپ نا انہوں نے دیکھا اور انہوں نے چھا دیا اب وہ ایک میں نے خریدا اس کو موڑا نام میرا اس کا مضمون میرا اب پڑو اس میں رشتہ داروں کو دور دور تک سیکل پر جا کر کے لوگوں کو سنا رہے دکھا رہے کہ میرا نام آگیا ہے میں یہ مضمون لکھا ہے یہ میرا لکھا ہوا ہے عورتیں تک وہ پڑھنے لکھنے سے آری کہلیں کہ تم کو پڑھنا تو آتا نہیں میں پڑھ کر سنا ہوں اور کو بٹھا کے پڑھ سنا ہے شوخ کا یہ آلہ خیر اس قسم کی باتیں ہوتی نہیں پھر لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے پھر بمبئی کے رسائل تھا زمانے میں خاتون تھا اللہ جانے اور کیا کیا تھے اس میں مصور تھا اس میں تھا اس میں ہم لکھتے رہے لکھتے رہے یہ تو لکھنے کی پڑھا ہوئی اس کے بعد میں حالات کچھ اور قسم کے ہوگئے سوچ بھی بدل گئی کچھ معلومات بھی حاصل ہوگی کچھ متعلقہ بھی شوق شروع ہوا تو یوں جا کر کہ وہ چیز پلی بڑی بڑھتی جا رہی تھی جہا تک ہو آپ کو پہنچ آتا اس کا حال بعد میں آپ کروں گا دوسرا شوق جو سائد بی سائد چل رہا تھا سات سات چل رہا تھا وہ تھا موسیقی کا ہوا یہ کہ میرا خطنہ جو ہے وہ دیر میں ہوا یعنی میں سات آٹھ سال کا نو سال کا ہو گیا ہوں گا اس وقت ہوا یعنی میں پیدا ہوا سولا کو اور شاید ٹورٹی سیون کو یا دس سال کے بعد یا نو سال کے بعد میرا خطنہ ہوا وہ زمانے میں ریت یہی تھی کہ بچوں کی خطنہ دین میں ہو سکتی ہے اچھا تھا یا گرا تھا خیر ہوا میرا ذات ہی اور اس کے ہونے کی وجہ یہ کہ اور بھی تھی کہ مجھ سے پہلے چھ بچے پیدا ہو کے مر چکے تھے میں ساتھیں اولاد تھا جو زندہ رہا اور وہ بڑی منوتوں کے بعد مرادوں کے بعد میرے کان چھدوائے گئے مجھے تاویز ڈالی گئی مجھے گای کا گوش کھانے سے منع کیا گیا اٹھانہ سال تک میں نے گای کا گوش نہیں کھایا اس لئے کہ تاویز پڑی رہی خیر یہ دوسرا انگل ہے اب اولنہ کہا جی یہ بچہ ہے اس کی حفاظت کرو یہ بچہ جئے چنانچہ میں سات سال تک سات سال تک ہارلکس دودھ زندہ رہا میرے لاو چاو کا یہ عالم تھا کہ سب مجھے گود میں اٹھا کے پھرتے تھی اتنا بڑا ہو گیا تھا لیکن گود سے اٹھا نہیں تھا ہماری اممانگا قد چھوٹا تھا مجھے گود میں لے جاتی تھی تو پہنے چھے لگتے تھے تو میں پھوپی سے کہتا کہ تم مجھے اٹھا لیا گور تو اٹھا گیر تھی تو اس لڑھ پیار سے مجھے بڑا کیا گیا اب ظاہر ہے کہ وہ اس کو نہ وہ کھیل نہیں دیا جاتا نہ وہ کھیل سکتا تھا نہ وہ کھن کھن آ جائے گا پاؤں ٹھوٹ جائے گا اس کو مجھے مجھے محروم کر دیا گیا اس قسم کے بہت سی باتیں میرے ساتھ ہوتی رہی یہ ہو گیا تو اس لڑھ پیار میں جتنا بھی لیکن کوئی ایسی ضرورت تھی جو ایسی خواہش تھی جو انہوں نے پوری نہیں لکی تو اس انداز میں ہوا تو پھر وہ زوق شوق کا جو اس میں اگر نفاست کہیں یا شوق کے شدت کہیں یا شوق کا عالم کہیں وہ اسی حالت میں پلتا بڑھتا گیا تو میوسیق جو چونکہ مذہبی کھرانا تھا تو میوسیق اس پہ محمدو تھی لیکن شوق تھا گیا اس پر ستم یہ ہوا کہ وہ جو ختمہ کا ذکر کر رہا تھا اس میں رشتے کے ایک چچا تھے انہوں نے مجھے تحفے میں ایک گرام فون لائے کے دیا بھومپے وارا گرام فون جو پہلے ہوتا تھا بڑا 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 سا اور خوبصورت پالش کیا ہوا انگلیش میٹ تھا وہ وہ لائے دیا اس کے ساتھ انہوں نے تین ریکارڈ بھی مجھے لائے دیئے بطور تحفہ وہ آپ فرما رہے تھے کہ مذہبی گھرانا تھا موزک کی ممانیت تھی مگر پھر بھی آپ کا شوق چلتا رہا تو اس کی جو ہے میں یہ عرض کر رہا تھا برگر عرض کر رہا ہوں کہ موزک کا شوق مجھے یوں پیدا ہوا کہ میرا ختمہ جو ہے وہ بڑی عمر میں ہوا عمر میں ہوا خیر تو مجھے میرے ایک رشتے کے چچا تھے جنہوں نے مجھے تحفے کے طور پر ایک گراموفون جو بھوپو والا بڑی بڑے بھوپو والا تھا بڑی اچھی خسم کا تھا پولیش رنگین اس کا بھوپو رنگین تھا اس کا جو باڈی تھا باڈی تھی اس کی بہت پولیش تھی بہت اچھی خسم کا تھا وہ انہوں میں توفے پہ دیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے تین 78 RPM مائشتر دوائز کی انہوں نے دیئے تین میں سے دو گانوں سے متعلق تھے ایک بھائی چھیلہ پٹیالے والے کا ریکارڈ تھا دوسرا جو تھا محمد حسین نگین والے کا ریکارڈ تھا تیسرا ریکارڈ جو تھا وہ قرط کا ریکارڈ تھا سور رحمان کی تلاوات تھی اب مجھے یاد سورے لیتے تو میں ایک طرف قرط سنتا رہا دوسری طرف گانے سنتا رہا اور سنتے سنتے ان کی نقل بھی کرنے لگا تو کسی نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ قرآن اچھی طرح پڑتا ہے تو اس کو انکریز کرنا چاہئے انکریزمنٹ کی صورت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارے محلے میں آواز موائز ہوا کرتے تھے اب تو ان کا ذکری نہیں ہوتا ہمارے محلے میں ہر چھٹی کی دن بس سیٹرڈے کے رات کو ایک جگہ محفل آواز منقض ہوتی تھی کوئی ایک عالم کوئی ایک محلوی اس میں لکشن دیتا تھا آواز کرتا تھا تھی یہ کرت سے تو انہوں نے کہا اس بچے سے کرت پڑھو تو ہر ہفتے کی رات کو جہاں جہاں محفل آواز منقض ہوتی تھی اس میں لطف اللہ کا جانا اور کرت پڑھنا ضرور اقرار دیا گیا اسی طریقے سے اسمبلی ہمارے سکول میں جب ہوتی تھی تو وہ سب ملکے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہندوستان ہمارا چین و عرب ہمارا پر انہوں نے کہا جی اس کی آواز اچھی ہے یہ گاتا بھی اچھا ہے تو اس کو رکھا دو تو سال میں اسمبلی میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا روز پڑھنا تھا میرے لئے تو موسیقی کی وہ صورت ہوئی قرد کی وہ صورت ہوئی لیکن موسیقی رہتے رہتے زیادہ حاوی ہونے لگی کیونکہ وہ دو ریکار تھی قرد کا ایک ریکار تھا تو اس کا پلڑ بھاری بھاری ہو گیا اب لطفاللہ صاحب جو ہے اب لطفاللہ صاحب جو ہے گاری بجانے پر اس مرادی ہے گاری نقل کرنے پر مشہور ہو گئے تو پھر میرے اسی چچا نے میرا شوق دیکھا تو انہوں نے کلاسیکل ایک ریکار لائے دیا مجھے ایک اور مجھے یاد ہے وہ ٹوین کا تھا ہز ماس ٹوائز کا نہیں تھا اتفاق سے اس میں ایک سائیڈ پر ناران را ویاس کا گانا تھا کلاسیکل اور دوسرے سائیڈ پر بنائک را پتھوردن کا گانا اب یہ دونوں سنا معلوم ہوا کہ محمد حسین بھائی چھے اور بھائی چھے پٹیلے والے سے یہ بات اس میں کچھ دم بھی ہے اچھا بھی لگتا ہے زور بھی لگتا ہے کمال اس میں ظاہر ہوتا ہے ان گانوں میں کمال کم ہے ان گانوں میں کمال زیادہ ہے معلوم ہوا کہ یہ غزلوں سے یہ موسیقی جو ہے بہتر اچھا اس وقت خان صاحب عبدال کریم خان کے عمر جب انہوں نے ریکارڈ کروائی وہ 71 سال کے تھے 71 سال کے بوڑے تھے لیکن آج بھی وہ ریکارڈ سنیے تو آواز کی پختگی سر کا پکہ پن گانے کا انداز سر گم کنے کا طریقہ ان جیزہ کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے نہ ہوا ہے نہ ہو تو خان صاحب عبدال کریم خواہ کا دھاگ دل میں بیٹ گئی ایک میری اور رشتہ دار تھے جو وہاں سے اسی میل کے فاصل پر رہتے تھی مدرال سے ولور نام تھا ولور ایک بہت مشہور شہر ہے جہاں کہ اسلامی تعلیمات کا مرکز زمانے میں تھا آج بھی ہے باقیات صالحات کا نام شاید وہ وہاں موجود تھا وہاں علم و عمل کے لوگ تھے عالم لوگ موجود تھے وہاں گانے بجانے کا بھی شوق تھا وہاں سے میں ایک رشتدار مدراز آئے انہوں نے میرا شوق دیکھا انہوں نے کہ یہ سب ٹھیک ہے لیکن بیسک سے تم واقف نہیں ہو کسی استاد کے تم نے شاگید نہیں کی علم موسیقی سے تم کوئی وقفیت نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو سیکھو میں نے کہا جی میں تو کسی کو جانتا نہیں یعنی کہ میں جانتا ہوں ایک صاحب ہے جو پرنٹنگ مشین چلاتے ہیں لیکن ان کو گانے کا شوق ہے موسیقی سے وہ واقف ہے وہ harmonium بجاتے ہیں وہ ولایت خان صاحب حیدربار دکن کے ایک مشہور harmonium نواز تھے ان کے خلیفہ ہیں یہ میں ان کے پاس لے کے چلتا ہوں تم ان کے شاگردی اقتیار پر میں کھانے کا بھی کھانے ابھی لے کے چلو چلات وہ مجھے لے گئے ان کا نام حفیظ خان صاحب تھے بالک تخلص کرتے تھے شہر تو کیا کہتے لیکن بندشیں ان کی بندشوں میں موسیقی کی بندشوں میں بالک کا ذکر ہوتا تھا تو ان کے پاس گئے یہ کون ہے میرے یہ بچہ کرنے کے لیے آیا ہے بڑا کرم ہوگا اگر آپ اپنے شاگردی ملے انہوں نے کہا جی میں جانے والا آدمی ہوں یور اگھانے کو شعور رکھتا ہے کھتنا جانے ان کو کیا خیال آیا کہ لے کہ میرا کوئی شاگرد جو ہے غلو کار نہیں ہے سب کسر بھارمان نواز ہیں تو کیوں نہ میں شاگرد کو ٹرائی کروں میں کہا جی بیٹھو در کچھ سناؤ مجھے ان جنہوں مجھے مالکوز کی ایک چیز آتی نیر بھرنے کو چلی جاتو نیر بھرنے کو چلی جاتو میں زم زمانے میں میرے پاس تھی یا دوستوں کے پاس تھی لاکر میں گھر میں بیٹھ کے چھپکے سے کوشش کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ جس انداز سے میں انگلیاں چلاتا ہوں یہ استاد جو ہے وہ انداز سے نہیں چلا رہا ہے غلط کام کر رہا ہے میں نے کہا یہ ایسا نہیں ہے لائیے میں سناتا ہوں اس کی گوتھ سے میں نے ہاربنم چھین دیا اب ذرا سوچ یہ کہ ایک بچہ جاتا ہے سیکھنے کے لئے استاد سے استاد کی گوتھ سے ہاربنم کر خود بنائیں لگتا ہے اس شخص کو گزری ہوگی اچھی بات ہے چلو آئندہ کبھی نہیں کرنا اس ارکر پھر سنا اچھی اس کی آواز اچھی ہے میں ٹرین کر لوں گا اس کو یہ کل سے آ جائے تو پھر میں نے ان کے شاگردی اختیار کی ان سے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ تھوڑا بہت سیکھا لیکن انہوں نے مجھے اتنا سکا دی آت تھوڑے سے حرصے میں چند مہینوں کے حرصے میں چھ مہینے میں آٹ مہینے کے کی آٹ پہنے کی ٹریڈنگ کیا ہوتی کی آپ آڈیشن کے لئے ریڈیو میں پہنچ جائیں لیکن ان کی تعلیم اتنی گہری اتنی اچھی تھی اور مجھے اللہ تعالی نے سیکھنے کا شوق اتنا دیا تھا کہ میں تھوڑا سا کچھ کرنے لگا تھا کچھ تال کی سمجھ سمجھ بھی آگئی کچھ راگوں بھی سمجھ بھی آگئی تین چار بندش یاد ہو گئی وہ ریڈیو دے گے آوڈیشن میں وہاں تو مدراز کارناطک موسیق والے بیٹھے ہوئے ایک سے اولیب ایک سے بڑا پڈیت بیٹھا ہوا اس کے سامنے میری کیا حیثیت ہو سکتی میں نے کہا میں نے سیکھ آنی تو کہ لیکن فلان کی سرگم کیا ہے میں نے کہ یہ آگئی آوڈیشن دیکھ جا رہے ہیں ہر سوال کا جواب نفی دے رہے ہیں تو کیا خواہ پاس ہوں گے لیکن اللہ تعالی نے ان سب کے دلوں میں رحم ڈال دیا وہ نے کہ یہ بچہ ہے شوق رکھتا میں یوں ڈالا کہ D گریٹ ان کے پاس نہیں تھی A گریٹ کے وہ دیتے تھے پچانس روپے دو گھنٹے کے B گریٹ کے چیلیز دیتے تھی C گریٹ کے تیز دیتے تھی انہوں نے مجھے C گریٹ میں دال دیا پھر انہوں نے کہا فلا فلا ہم اس خورت تاریخ میں رہو پروگرام منا کانٹریکٹ منا وہ کانٹریکٹ میرے پاس ہے میں بتاؤں گا آپ کو وہ تامل میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے وہ زمانے کا ہے 1935 کی بات کر رہا ہوں چنانچہ 9 یا 10 اکتوبر کو 1935 میں میرا پہلا پروگرام مزراش ریڈیو سے کلاسیکل موسیخی دو گھنٹے کا ہوا اس میں آپ نے کیا گایا تھا مجھے یاد ہے اب تک میں نے دو تین راہ گائے تھے ایک ٹھمری گائی تھی کس قسم کے چیز کوسی کہ ایک دو بول ایسے اگر ایک تو ہے پہلے پہلے تو میں نے گایا جپت جپت تیرا نام تورہ نام ڈاتا یہ اس کے الفاظ تھے اس کے اندر بہت اور بھی گانے ہیں وہ گایا میں نے حفیظ صاحب جو تھے اپنا پرنٹنگ پریس بیش کر کے بمبئی چلے کہ مہا میں کوئی کچھ اور کروں اب سکھانے والا کوئی رہانی میرے لئے اب پھر واپس وزیر ہو گئے سکوئر ون پہ آگے جاتے بگر وہ شوق تھا خط کتابت اور شہانہ انداز میں شہزادوں کی طرح سے میں نے محبوظہ رہا ہوں کبھی فلان سے ملاقات ہو رہی ہے کبھی سچین کی نواب سے ملاقات ہو رہی ہے کبھی چھوٹے ادھپور کی رانی سے ملاقات ہو رہی ہے ان کو گھر پہ بلایا جا رہا ہے ان کے پاس جا رہا ہے باتیں ہو رہی ہیں اب پاکستان کب تشریف نے آئے باتوارے کے بات میرے دوستوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اب اس وقت تم گورنمنٹ سرویس میں ہو نہیں ادھر ادھر کام کر رہے ہو اور تمہارے سوٹبل نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ تم پاکستان جا کے دیکھو کوئی چانسز تمہاری یہاں سے بہتر ہو چنانچہ میں سترہ اکتوبر نینٹین فورٹی سیون میں صبح کو نو بجے وہاں سے نکلا ساڑھے گیارہ بجے یہاں آکر کہ آپ کے ائرپورٹ پہ ادھر گیا اب واپس آتے ہیں یہ جو وائس لیبرری ہے تو یہ کس طرح جو ہے وہ یعنی شوق پیدا ہوا اس دن آپس میں ہم گفتگو کر رہتے تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی ٹیپ ریکارڈر آیا 1951 میں درست اس کے متعلق کچھ جو ہے درست درست انڈین ففٹی ون کی بات ہے میں نے ایڈورٹیزن کا کام یہاں شروع کر لیا تھا وہ اس لیے کہ جب میں بمبئی میں تھا تو شیراز علی حکیم صاحب کا ایک اپنا ایک ان کا فلم بنتی تھی ان کے اور بھی فلم کے کام تھے بہت سے ان کے بزنس تھے انہوں نے کہا صاحب ایک ہاؤز ایجنسی وہاں قائم کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی پبلیسٹی کرتے ہیں چنانچہ مجھے اس پہ کہا صاحب بیٹھی اب وہ کام شروع ہوا تھا کہ پاکستان مر گیا اور میں پاکستان چلا آیا پھر یہاں آن کر میں 1948 میں 47 میں آیا 48 میں اگست 48 میں میں اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی ایجنسی کی تو ایجنسی کے دوران میں یہ میں لکھتا بھی رہا فوٹوگرائفی بھی کرتا رہا ایک دن میرے ایک دکان تھی پاکستان ریڈیو ہاؤس کے نام سے وکٹوی روڈ پر الیک ہاؤس کے سامنے انہوں نے ایک ٹیپ میں انہوں میرے کلائن تھے میں انہوں کا ایڈیزر تھا انہوں نے ایک ٹیپ ریکارڈر منگوایا انگلیٹ نام تھا اس کا ساؤنڈ میررر وہ دیکھنے کی چیز تھی اپنے زمانہ تھا ایک فرنیچر کی طرح سے ایک بڑا سا بکس تھا پالش کیا ہوا اس کا ڈھکن کھلتا تھا اور ڈھکن کھلنے کے بعد سامنے آپ اس کو ٹرانسپورٹ اس کا آتا تھا کہ ریل چلنے کے ٹرانسپورٹ تھے اور اس کو آگے پیشے کرنے چلانے بند کرنے کے لیے کوئی کی یا بٹن یا کوئی سوچ نہیں تھا اس میں گیر سسٹم تھا جیسے گاڑی ملتا ہے آگے بڑھائیے وہ پلے کرنے لگا پیشے بیچ پر رک گیا ادھر کیجئے تیز چلنے لگا ریوارس ہونے لگا بلکل یہ سسٹم پہ بنا ہوا تھا اور وہ دو ٹریک چار ٹریک آٹ ٹریک کر نہیں تھا وہ ہی اس پہ ون فورت مینیٹک ٹیپ چلتی تھی اور وہ فول ٹریک سلتا تھا اور وہ صرف میکروفون سے ریکارڈ ہوتا تھا اور کوئی ڈائیوڈ سسٹم پڑتا تھا اس میں دیا انہوں نے کہا یہ ہم نے مانگوا ہے ہم چاہتے کہ آپ ایک کیمپین بنائے تاکہ اس کا روٹسمنٹ ہو لوگوں کے مانگ ہو تو ہم اور مانگوا لیں گے میں نے کہا یہ آپ نے کتنے پیسز مانگوا ہیں کہ بھائی اس وقت تو یہ کی مانگوا ہے بھیکے نبی کی خبر نہیں کیا صورت ہے میں نے کہا بھئی مجھے بتائیے کیا صورت ہے یہ کیا چیز ہے یہ لٹریچر انہوں نے دے دیا میں وہ ہی پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایسی مشین ہے جس پر آپ گفتگو کیجئے یا بات کیجئے آواز کا سنگنل پہنچائیے تھا بھی نیا وہ خصہ یعنی ہندوستان پاکستان میں وہ پہلا ٹیپ ریکارڈر تھا جو امپورٹ ہوا تھا ہندوستان میں اس کے بعد ہوئے ہیں پہلا ٹیپ ریکارڈر پاکستان میں اور یہ نینٹین فیفٹی ون کی بات ہے اور جون کا واقعہ ہے اور تاریخ ہے اس کی انتیس کی میرے پاس اس کی رسیب موجود ہے کس تاریخ کو میں نے خریدا کتنے ڈام سے خریدا کیا نام کا ٹیپ اگر پڑھا اسے تو اس وقت پر اگر میں بیٹ کر یہ کہ مجھے اس وقت پر ایک آڈیو لیبرری کا وایس پیرزرویشن کا ایک الہام ہوا تھا میں نے چاہا کسی بات نہیں کہنا یہ غلط ہے میرے دماغ میں صرف ایک بات آئی میری والدہ زندہ تھی اس وقت پر حیات تھی مجھے فورا خیال ہوا کہ اگر اس مشین پر میں اپنی اممہ کی آواز کو ریکارڈ کر لوں اور خدا خاصتہ جب ہم میں نہیں رہیں گی تو ہم سب مل اس خیال کا آنا تھا میں نے کہا صاحب میں اس کا پہلا گہاک بنتا ہوں یہ میں آپ سے خرید نہ چاہتا ہوں آپ مجھے یہ بیج دیجئے انہوں نے کہا جی اگر آپ لے رہے تو میں آپ کو دس پرس دیس کاؤنٹ دیجئے چنانچہ میں نے اس شام کو ٹیپی کاؤڈر خرید دیا اور اٹھا کے لے جانے لگا انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے اس کے ساتھ میں نے 22 ریل منگ ہوا ہیں سات تینج کے بڑے بڑے اچھا اس زمانے میں جو ٹیپ کے ریل آتے تھے وہ کاغس کے فی ٹیپ پہ بنے ہوتی میرے پاس ہے میرے پاس ہیں پولیر کے میل آر کے پلاسٹک کے اور قسم کے نیلون کے تو بہت باد میں آرہی پہلے وہ صرف ایک پیپر تھا ہوتا تھا اس کے پر وہ لے پلے پڑے پڑے ٹیپ ٹیپ کہلیں کہ بائیس ٹیپ پڑے ہو گئے چاہیے باقی ایک اس ٹیپ پر کیا ہوگا چنانچہ میرا بیل جو ہے اس کے اندر بائیس ٹیپ کا بذکر ہے ٹیپ ریکارڈر کا بذکر ہے قیمت کا بذکر ہے تاریخ بھی اس پڑی ہوئی ہے قبل علم فلاز آپ گفتغو ہو رہی تھی کہ سند کی جن شخصیات پہ آپ پہ آپ کے پاس مواد ہے اور آپ نے ازراح انایت اس کی کلپ ایاز صاحب کے بارے میں صورت حال یہ ہے کہ میں نے جس طرح سے میں ہر ایک جس کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے میرا طریقہ واردات یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ان سے اپنا کام سمجھاتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری لیبری کو صرف اراز کریں عام طور پہ میں دیکھا ہے کہ ست فیصد لوگ تو نہیں مگر 99 فیصد لوگ ایسے تھے جو میری درخواست سن کر کے یا کام کی نوعیت کو معلوم کر کے وہ راضی ہو جاتے تھے چنانس ایاس صاحب راضی ہو گئے آنے پر تو پھر میں انہیں جا کر کے لے آیا خود آپ کے ہاں تشریف لے آئے میرے پاس جتنی بھی ہوم ریکارڈنگ سہیں وہ سب کے سب یہ ہیں کہ میں میں لوگوں کو تکلیم دی ان کو جا کر کے میں لے آیا اور ریکارڈ کیا اور جو کچھ مجھ سے یا میری بیوی سے انٹرٹینمنٹ کی شکل میں یا توازو کی شکل میں جو کچھ حاضر ہوا وہ انہیں نے پیش کیا اس کے بعد میں ریکارڈنگ کے بعد میں انہیں لے جا کر کہ واپس چھوڑ دیتا تھا کبھی ایسا یاد کوئی ایسا واقعہ یاد ایسا کوئی حادثہ کروں یاد نہیں آرہا ہے جس میں کوئی ریکارڈ کرنے والا خود اپنے بلبوتے پر چل کے میرے ہاں آیا ہو سب کو مجھے لانا پڑتا ہے درخواست کھانی پڑتی ہے پہلے تو بہت لوگ ایسے ہیں ایسے بہت لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور پھر میرا اصرار بڑتا گیا میرے اصرار کو یا میری مخلصانہ انداز کو ان کے دل میں گھرگر جاتی ہے بعد میں پھر وہ آنے پہ تیار ہو جاتے ہیں اور کچھ بڑی خوشی سے آ جاتے ہیں کچھ ایک لفظ غلط ہے کہنا نخلوں کے ساتھ بھی آتے ہیں ایسا بھی ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ کام ہے مجھے کام لینا ہے میں اپنی آنا کو یا اپنے جھوٹی اس کو میں رکھوں گا اس آپ میں سامنے رکھوں گا تو یہ کام ہوگا نہیں اس میں پتہ مارنا پڑتا ہے وقت دینا پڑتا ہے تکلیف اڑھانی پڑتی ہے جو کچھ اپنے خدمت ہو سکتی ہے وہ ہوا ہے کچھ لوگ ہیں جنہیں مالی بھی معاوضہ آپ نے ادا کیا کیونکہ ان کی شرط تھی کہ اتنے پیسے ہم لیں گے تو ہم آکے ریکارڈ کریں گے یا اتنی ہماری کتابیں آپ خرید لیجے ہم آکے ریکارڈ کریں گے اس قسم کے بہت خدا کا شکر ہے کہ آیاز صاحب سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی وہ فورا سمجھ گئے کہ اس کی نویت کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے میں آتا ہوں میں جا کے لے آیا ہوں تاریخ مجھے یاد ہے اتفاق کی بات تاریخ یاد ہے آٹھ جولائی 1983 کا دن تھا جب میرے آئے 83 کے معنی یہ ہوئے کہ تیز سال تو گزر گئے تو ان کو میں لے آیا تھا اور ان سے میں نے درخواست کی کچھ کلام اپنا ینایت فرمائے بخشی انہوں نے اپنا کلام پڑھا میں نے ریکارڈ کیا اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ان کے 20 اردو ایٹم میں نے ریکارڈ کیا انہی کی آواز انہی کی آواز میں ظاہر اور وہ میرے پاس اچھی حالت میں آج بھی موجود ہیں اندازن کتنے پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا آپ کا سندھی کلام بھی بہت مشہور ہے آپ کچھ اس میں سے انایت کریں تو بخشی انہوں نے پڑھلا شروع کیا اور وہ سلسلہ آٹ تک آٹ آٹ وائی پر انہوں نے پڑھی وہ آٹ وائی انہوں نے ریکارڈ کر دیئے تھے پھر مجھے خیال آیا کہ یہ اس سٹنگ میں میں مجھے آئیت 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 اس کے لیے ایک الہرہ سٹنگ چاہیے جس میں صرف سندھی کلام اور سندھی باتیں اور سندھ کے بارے میں ان سے میں ریکارڈ کروں میں تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب میرا یہ خیال ہے میں انٹرپ تو کر رہا ہوں آپ کو نقصان میرا ہے اس میں اور میں مگر اس کے بعد میں حالات کچھ ایسے ہوئے کچھ میری طرف سے کتا ہی ہوئی کہ میں نے اسے کچھ ٹھیک طور پر پرسو نہیں کیا اس کلام کو چنانچہ میرے پاس اس وقت جو سرمایہ ہے ان کا سندھی کلام کا صرف آٹھ آئیٹم پر بوقوف ہے وہ میرے پاس اس کا دیوریشن منٹوں یا گھنٹوں کے حساب سے میرے پاس ہے میں ابھی اس کے بعد میں آپ کو بتا سکتا ہوں کتنے منٹوں کتنے سکنڈ کا ہے اور کیا کیا وہ ہے ان کو ٹرانسکرائب کرنا بھی باقی ہے میرے پاس ریکارڈنگ ہے اور اچھی حالت پر ریکارڈنگ ہے بہت صاف صدری ہے اچھی ہے تو یہ تو ہوئے آیاز صاحب پیرزادہ عبدالسطار صاحب پیرزادہ عبدالسطار کا واقعہ کچھ عجیب سا ہے عجیب یوں ہے کہ ہمارے ایک common friend تھے محمد حنیف صندی خیر خانے کے یہ خاضی فضللہ یوں پھڑو اور اس میں نچن لاس حمد سنگانے کو بھی شامل کر لیجئے ان کا ایک گروپ تھا چھوٹا سا تو ان سے میری ملاقات ہوئی کسی نے کروائی یا منشل لاس نے کروائی یا کسی اور نے کروائی تو ان سے میری دوستی بڑھتی گئی بہت اچھے آدمی تھے یہاں کے آرے لے تھے وہ ایک زمانے میں حنیف صدیقی صاحب ریمی برنس آف لیگل افیر ابھی جو ایڈوکن جنرل ہے اس سے پہلے آج تو وہ تھے پھر ان کا آنا جانا شروع ہوا پھر ان کی بیگم تاج ان کی ہمارے پولیس آفیسر کون تھے ان کی بیٹی ہے وہ بروہی تھے کیا نام تھا ان کا میں بھولنا مبروہی تھے وہ ان کی بیٹی تھی تو ان سے بھی ملاقات ہوتی رہی آتے جاتے رہے پھر ان کے بچے پیدا ہوئے ایک بچی پیدا ہوئی فحمی دات رہا تھا وہ ڈاکٹر ہے پھر ایک بیٹا شفیق تھا ان کا وہ خبر نہیں کہا ہے برحال ایک عرصے تک جب کے پاس مجھے لے گئے ایک شام ان جنہوں پیزاد ستار صاحب جو تھے اس وقت کلفٹن بریج کے پاس جو ایرانی دفتر ہے ایرانی دفتر ہے اس کے برابر ایک بنگلہ تھا بس بڑا کمپونٹ تھا وہاں لے گئے مجھے میری ملاقات کروائی بہت اچھے مجھے میں وہ مجھے گھل مل گئے انہوں نے بڑی مہربان نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر وہ مجھے اپنے گلاب کے پودے دکھانے لے گلاب کے بہت شوقی تھے ترہ ترہ گلاب رکھتے تھے پھر انہوں نے ایک گلاب کی تعریف بیان کی یہ کہ کہ یہ کیسے ہوا غرص کہ وہ ایک شام اچھی شام تھی اور انہوں نے مجھے اپنی موسیقی کا شوق ظاہر کیا میں نے بھی اپنی موسیقی جتنا مجھے آتا تھا میں نے ان سے باتیں کی تو وہ پھر ایک آپس میں ہماری جو پھر بعد میں دوست تھی ہی کہی اس کو یوں قائم ہوئی کہ ہمارے درمیان موسیقی کا ایک ایسا رابطہ تھا جس کی وجہ سے وہ مسلم ملتے تھے میں ان کی خیفت میں حضر ہوتا تھا پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ انہوں نے غلام ہمارے جو جنرل تھے ان کو انوائٹ کیا جیکب آباد فلاور شو میں جیکب آباد ہار شو میں انہوں نے انوائٹ کیا تو ان کی ٹیم ان کے لوگ ساتھ چلے بہت مختصر سا قافلہ تھے اس میں انہوں نے کہا لطف اللہ کو بھی ساتھ لے دیانا حنیف صدیقی سے کہا ان کی بھی لے گیا ان کی بیگم کو بھی لے تو پھر میں حنیف اور حنیف کی بیگم بیوی ہیں پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد میں نے ان سے شایدی کی تو اس وقت میں میری پہلی بیگم موجود تھی تو میں اور وہ ہم دونوں ان کے ساتھ ہو لیے بہت مختصر قافلہ تھا بہت ہی مختصر پھر ہم لوگ پہلے سا کر گئے وہاں میر جعفر جمالی تھے جعفر خان جمالی جعفر خان جمالی امیر زفر اللہ جمالی ان کے چچا تھے سگے تو انہوں نے دعوت دی تھی ہم لوگ ان میں شریک ہوئے پھر خیر جو صاحب زادے تھے انہوں نے کھانے پہ بلایا تھا پھر اس میں بھی ہم لوگ گئے تو اس قسم کے دعوات ہوتی رہی پھر سکر بھراج کے پاس کوئی ایک اچھا خوبصورت سا بورٹ تھا اس میں سیر ہوتی رہی اس میں منظور علی خان کو پھر زادے نے بلایا تھا گانے کے لیے ان سے گانا سنتے رہے غرص کہ اچھی سی محفل رہی ہم لوگ ساتھ تھے اور اس زمانے کی دو چار تصویری میرے پاس ہیں میں آپ کو بتاؤں گا جس میں غلام محمد صاحب ہیں میری بیگم پہلی بیگم ہے اور پیرزاد ایک صاحب ساتھ ساتھ ان کی بیوی ڈاکٹر تھی ابھی تک ہیں ابھی تک ہیں ماشاء اللہ تو وہ تھی ان سے رابطہ تھا اور اس پہ ہم لوگ بات چیز کرتے تھے ابھی یہ جو ان کا گانا میرے پاس موجود ہے یہ جو تلنگ میں انہوں نے کہایا ہے یہ میرا اپنا ریکارڈ کیا ہوا نہیں انہوں نے خود اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سولو انداز میں بغیر کسی انسٹرومنٹ کے انہوں نے خود اپنا ریکارڈ کیا تھا میرے پاس ان کی چار غزلیں ہیں چار ٹھمریاں ہیں ان میں سے ایک تلنگ کی ٹھمری سندھی میں ہے باقی کے تین ہندھی میں ہیں تو یہ مجھے ان کی بیگم نے مجھے دیا مجھے کہلے کہ یہ تم لے جاؤ تو مجھے دوست بھی رہے تمہارا شوق بھی ہے تم اپنے کاپی کر لو چنانچہ میں نے ان سے کاپی کی اور میں آپ کو ایک ایٹم جو سنا رہا ہوں یہ اسی کا نتیجہ اب آپ کے پاس قاضی فضل صاحب کی بھی آواز ہے کیا ان کو بھی یہاں آپ لے آئے تھے یا کہیں اور آپ نہیں یہ دو آوازیں جو ہیں میرے پاس جن کو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کیا ہے ایک تو مسید صاحب کی ہے اور ایک خاضی فضل اللہ کی ہے جنگ میں ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ لوگوں کے پاس انٹرویو کر کے انٹرویو چھاپا جائے چنانچہ ایک صاحب تھے پڑھلے کے آدمی تھے خالد اتھر نام تھا یا کیا تھا وہ ان دونوں کے پاس گئے انہوں نے ان کو انٹرویو کیا جی مسید صاحب کا انٹرویو بہت طویل ہے بہت لمبا ہے اور سلسلہ وار ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی کے حالات انہوں نے ریکارڈ کر وا ہے اس کے اندر اب یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جس ٹیپ وہ کیسٹ پر ریکارڈ ہوا جو کیسٹ ریکارڈ تھا یا جو اندر سندہ سے ریکارڈ کیا گیا تھا وہ بچارہ ایک صحافی تھا انٹرویور تھا تو اس کو ریکارڈ کرنا بھی نہیں آتا تھا انہوں نے جیسا بھی ریکارڈ کیا انہوں نے مجھے لاکھ دے دیا کہ بھئی یہ تم اپنے پاس رکھ لو تو وہ میں رکھ یہی حال قاضی فضل اللہ صاحب کا ہوا کہ انہوں نے کر لیا قاضی فضل اللہ صاحب کے بارے میں مجھے نیچل داست سے حنیف صدیقیق سے بہت سی باتیں میں نے سن رکھی تھی میں کی آواز بھی میرے پاس ہونا چاہیے وہ یعنی یہ دو آوازیں تبرکن میرے پاس ہیں حالانکہ ان کی براڈ کاسٹن کالٹی بھی ہے اور آپ کے پاس مولانا غلام مصطفی قاسمی صاحب کی بھی آواز ہے پیر علی محمد راشدی کی آواز ہے پیر عسام الدین راشدی کی آواز ہے گر سے میں ابتدا کرتا ہوں حضور تکو کی وہ یوں ہے کہ میری ملاقات ان سے پیر حسام الدین راشدی صاحب کے گھر پہ ہوئی دولت خانے پہ ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہستی جو ہے وہ سندھ میں حدیث کے بارے میں سندھ میں جو بھی حدیث کے بارے میں جو معلومات ہیں اس کی آمد ہے اس کا پیلاو ہے اس کا داخل ہونا یہ عام ہونا جتنا بھی ہے یہ اس پر آتھارٹی ہیں آپ انہیں لے جا کر کے آپ ریکارڈ کریں امریکہ ضرور پھر میں پیشے لگا رہا یہاں وہ پی اے میں ہوس جو ہے اس میں پاسپورٹ آفیس کے پاس جو ایک گیسٹ ہاؤز ہے میں ہوا اس میں وہ ٹھہرتے تھے تو میں ان کے پاس جاتا رہا وہ مجھے ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے حتیٰ کہ ڈاکٹر شوخ صاحب جو ہے علی نواز شوخ صاحب وہ بیچ میں پڑے انہوں نے کہا آپ نے پیر صاحب سے آپ نے کہا تھا پیر صاحب تو ہے نہیں اس وقت آپ پورا کرے اپنا تو یوں وہ چلے آئے لیکن صاحب ایک بات ہے کہ وہ مولانا آ کر بیٹھ کر جو شروع ہوئے ہیں جو گفتگو میں ان کی روانی آئی ہے جو باتیں بلا تکلف بلا ایسے روانی کے ساتھ ایسے آتھارڈی کے ساتھ ایک آواز میں اس قسم کی انہوں نے باتیں کی وہ ریکارڈی سننے والی ہے پوری کی پوری وہ طویل ریکارڈی ہیں ان کی اور ان کی یاد داشت ان کی معلومات ان کا بہاو ان کا کہنے کا بہاو ان کہنے کا طریقہ آپ کو خود معلوم ہوتا تھا جو ہمارے بہت بڑے قانون دان تھے جورس تھے بہت بڑے پاکستان کا جو انیس چھپن کا آئین تھا اس میں انہوں نے بڑا کام کیا اس پہ کتاب بھی جو ہے وہ لکھی تو ان کی بھی آواز آپ کے پاس ان کی آواز میرے پاس ہے ان کی وہ میرے ہاں آتے یہ میری خوش خسمتی ہے اب یاد نہیں پڑتا تعلق کس طرح سے خائم ہوا بہرحال انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو اس خسم کے کام کرتا ہے تو اس کو انکریج کرو چنانچہ وہ کئی مرتبہ میرے آ چکے ہیں اور وقت وقت جب بھی آتے تھے تو میں میکروفون سامنے رکھ دیتا تھا کہ بھئی کچھ تو کھئی اس کی اوپر تو انہوں نے باتیں باتیں کی یہ دونوں بھائی بڑے تھے وہ فیلسوف بھی تھا ایک بروہی صاحب پھر علی عمد بروہی صاحب وہ تو بڑا پیارا آدمی تھا اور ان کی لطیفی ان کی باتیں اتنا کی بھی آواز آپ کے پاس پیر علی محمد راتی جی 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 ان کا معاملہ مختلف میں نے حنیف صدیقی کا حوالہ دیا کہ اتنے سال پہلے میں آپ کے خدمت میں حضر ہوا تھا پھر مجھے معلوم ہوا کہ ان کے پاس کیمرے کا شوق ہے فوٹوگرائفی کا شوق ہے تو ایک خیال میں ان کی جو بیگم مرہومہ تھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا اس کے اندر انہیں خیال ہوا کہ مجھے اپنے بینشور کو رازی کر لینا چاہیئے کہ شخص کے پاس جا کر یہ ریکارڈ کروا ہے بڑی مشکل سے بڑی مشکلوں سے رازی ہوئے خبر نہیں کس طرح ہوئے وہ کونسی گھڑی تھی وہ رازی ہوگئے آئے میرے ہاں ریکارڈ کر آیا ایک سوشن میں کافی باتی کی پھر اسے بولے سناو میں نے سنایا ریکارڈنگ کولیٹی تھی یہ وقت کا تقاضی تھا اللہ میا کی مہربانی تھی پہلے اس کے بعد وہ ایسے رام ہوئے جو متعدد بار میرے پاس تخشیب لاتے رہے اور میں جو چاہتا تھا وہ ریکارڈنگ کرتے رہے گھنٹوں کی ریکارڈنگ ان کی میرے پاس وہ بہت بڑے عالم تھے باتیں اس تحقن کے ساتھ کرتے تھے اور ایسی اچھی باتیں ثبوت کے ساتھ پیش کرتے تھے اور ان کا بیان طرز بیان بھی بہت مدلل ہوا کرتا تھا بہت عالم شخص تھے میں ہمیشہ ان دو برادران کا میں مرتے دم تک میں سب سے کہتا ہوں اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے کہ ان دونوں برادران کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے پرموٹ بھی کیا اور اچھے گانے والے ہیں تو ان کے متعلق بھی کچھ بتائیں گے کہ وہ کہاں ریکارڈ کیا ریڈیو سے سامنے بٹھا کر کسی تقریب نہیں سامنے بٹھا کر ریکارڈ کرنا میرے لئے بڑا مشکل تھا ان کے لئے مشکل تو کیا تھا میں نے کیا نہیں اس کو سزل بات یہ میرے پاس ایسا سوس تھا جس کی وجہ سے میرے کلیکشن میں بہت بڑی بغد ملی وہ ہے ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان کسی کو اپنے ایٹم دیتا نہیں البتہ ان کی ہاں جو ریکارڈ ٹیپ سیں وہ لاکر کے آپ کافی کریں تو اس کی قولیٹی بہت اچھی ہوتی اچھا ہو ایک بدقسمت دینا ایسا آیا یہ لوگ اس زمانے میں ان کا ٹرانسکرپشن سرویس جو جمع کرتا ہے سارے آئیٹم کام کرتا ہے وہ یہاں بندر روڈ پر جو ان کا پروڈکاسٹنگ ہوس تھا پہلے اب بھئی ہے اب بھئی ہے اب بھئی ہے تو اس میں بیریکس بنی ہوئے ہیں کچھ قسم کے بیریکس بنے ہوئے ہیں معمولی قسم کے بہت بہت ہی تھرڈ کلاس ان کی بناوٹ اس کا فرنیچر ان کے راستے بہت ہی بہت ہی گھٹی آئے ہیں اس سے پہلے تو انٹیلیجنس سکول میں جو ہے وہ تو پہلے بیریکس ہوا کرتے تھے وہ تو نہ ہونے کے برابر یہاں حفیظ حشاق پوری صاحب ہوتے تھے لیکن یہاں جو جب آئے پھر بھی ان کی حالت کو جیتے چیزیں اب جو گئے ہیں وہ ایک ارگنیز جگہ گئے ہیں وہ اور بات ہے لیکن تھے یہ لوگ بیریکس میں وہ ریکارڈنگ وغیرہ وہاں ہی ہوتی تھی ایک دفعہ خبر نہیں کس طرح سے کہ اجوائننگ بیریکس میں آگ لگ دی اس دن انہیں خیال آیا کہ بھئی ہمارے پاس تو ایک ایک کپی ہے اور یہی ہے اس کو یا تو اس کی کپی کر کے اسلام آد بھیجو اسلام آباد میں کوئی وہاں رکھنے والا تھا نہیں اس زمانے میں اس زمانے کی بات ہے یہ اور یہاں ہمارے پاس ایک ہے جہاں بھی رکھیں گی یہ قصہ ہے کیوں نہ کسی کو ہم اس کی ایک کپی رکھنے دیں یہ وہ چیز محرک تھی جنہوں نے ان کو آمادہ کیا کہ وہ مجھے جو بھی وہ رکارڈ کریں یا جو بھی مچا ہوں یہ خدرتی بات ہے پہلے دیں نہیں رہے تھے پھر زبردستی تھے تو چنانچہ ایسے بھی وقت آئے کہ ان کے اسٹیشن جو ڈیریکٹرز تھے وہ خود ٹیپوں کو میرے لئے اٹھا کر کے لا کر کے میری گاڑی میں اپنے حاصل حالانکہ یہ کام سے پرسیل کر سکتا ہوں مگر وہ خود اٹھا اٹھا کر لا کر کے مرے گاڑی میں رکھتے تھے یہ لے جائیے یہ لے جائیے اس کو کاپی کر لیجیے اس کو کاپی کر لیجیے تو یوں جا کر کہ میرے پاس وہ ہوا مگر پھر بھی چونکہ میری کاپی کی پوزیشن کمزور تھی مشین اچھے نہیں تھے کرتا تو میں بڑی کوشش تھا کہ اچھی طرح سا ہو لیکن وہ بات نہیں پیدا ہوئی جو مولی مدھنکی مطلبی ہو دیا وہ تو پھر وہ ہوا بس یہ ہوا کہ میں نے کاپی کر لیا تو یہ جو شندی کلام ہے جو شندی گانے ہیں شندی ایٹمز ہیں یہ سب میں نے ریڈیو پاکستان سے حاصل کی ہے چنانچہ اس میں آپ اس کی کوالٹی جو بھی دیکھیں گے ایک طرح سے بہتر ہے اور جگہوں سے آپ کی بڑی انائت آج کی نشست کے لیے آپ نے بہت معلومات کے دروازے کھولے اور بہت ہی علم حاصل ہوا اور انشاءاللہ پھر نشست ہوگی اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ہم اپنے لوگوں تک ضرور پہنچائیں